بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم اردو جماعت دہم کی مشکی سوالات اور ان کے جوابات حل کریں گے اس پہلے لیکچر میں سبق نمبر ایک اور دو مرزا محمد سعید اور نظریہ پاکستان یہ اسباق شامل ہوں گے اور باقی اسباق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے اس لیکچر کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج ہم اس میں آپ کو مشکی سوالات کے ساتھ ساتھ جو امتحانی نکتہ نظر سے اہم سوالات ہیں ان کی بھی نشان دہی کروائیں گے تو آئیے سب سے پہلے سبق نمبر ایک مرزا محمد سعید کے مشکی سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے اس کا جواب ہے کہ مرزا محمد سعید اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے اپنے سکون کے لیے لکھتے تھے وہ اس لیے لکھتے تھے وہ اس لیے کام کرتے تھے کیونکہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا اور فرمائشی کام انہوں نے ساری زندگی کبھی نہیں کیے لاہور کے پبلیشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا لاہور کے اکثر پبلیشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہییں اور انہیں بھاری بھاری رکوم بھی پیش کی مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہ دیا کیونکہ مرزا صاحب کا یہ اصول تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہوتے تھے اس کو چھوڑ کر کسی اور کا کام اپنے ذمہ نہیں لیتے تھے مرزا صاحب کی مارکت الارا کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجئے عزیز طلبہ مرزا صاحب کی مارکت الارا کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے اگر اردو کی سو اندہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں اس کتاب کو بھی شامل کرنا پڑے گا عزیز طلبہ یہاں ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مذہب اور باطنیت ایک ہی کتاب کا نام ہے اس سے کسی کے ذہن میں یہ علجن پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ مذہب الگ کتاب ہے اور باطنیت الگ کتاب ہے ملکہ یہ ایک ہی کتاب ہے مذہب اور باطنیت جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اردو کی سو اندہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں اس کتاب کو بھی شامل کرنا پڑے گا مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی مرزا صاحب کی سرسید احمد خان اور منشیر زکاہ اللہ سے عزیز داری تھی مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائز سرانجام دیئے مرزا صاحب نے سال دو سال عزیز داری کالج میں پڑھایا اور پھر گورمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ ایک عطب تھا پینشن کا بڑا حصہ کتابوں پر ہی خرچ کرتے تھے یعنی کتابیں خریدنے پر ہی خرچ کرتے تھے مصنف کے پروگرام دانش قدہ میں شرکت کے درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا مصنف کے پروگرام دانش قدہ میں شرکت کے درخواست پر مرزا صاحب نے جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی یعنی نہ تو مجھے کسی شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے دولت کی ضرورت ہے مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں ان کا حلیہ یہ تھا اکہرہ ڈیل اجلا رنگ کشادہ پیشانی گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں رخصاروں کی ہڈیاں ابری ہوئی کتروہ موچھیں ہنستے تھے تو سامنے کے دو چار دانٹ ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر مرے نہ لگتے تھے ڈاڑی ملی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحییر کریں مرزا صاحب کے ناولوں کے نام یاسمین اور خوابِ ہستی ہیں آئیے اب سبب نمبر دو نظریہ پاکستان کے مختصر سوالات اور اہم سوالات کی جوابات حل کرتے ہیں اس کا پہلا سوال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی ازادی کب ختم ہوتی نظر آئی اس کا جواب ہے کہ بادشاہ اکبر نے ہندووں کو بہت ساری مرعات دے رکھی تھیں مرعات یعنی سہولیات یعنی ان سے ٹیکس اٹھا لیا تھا اور ان کو مذہبی ازادیاں بہت دی گئی تھی ہندو ملکی سیاست میں دخل دینے لگے اور ملک میں اپنے طور طریقے رائچ کرنے لگے یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی ازادی ختم ہوتی نظر آئی سلطان ٹیپو اپنی جد جوہت میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا اس کا جواب کہ ملک کے کچھ باعثر سرداروں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو اپنی جد جوہت میں کامیاب نہ ہو سکا تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی ترکی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ میں شکست کے بعد وہ ترکی کے ٹکڑے نہیں کریں گے مگر جان کے خاتمے کے بعد وہ اپنے معادث مکر گئے چنانچہ خلافت کے تحفظ کے لئے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا اس کا جواب ہے کہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا مطالبہ الہ آباد کے مقام پر 1930 میں کیا اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے اس کا جواب اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیہی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے اس نظریاتی پہلو کو نمائع کرنے کے لئے مسلمانوں کو ایک امت کہا جاتا ہے نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے شدھی اور سنگھٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے اس کا جواب ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانا کے لئے شدھی جبکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے سنگھٹن کی تحریک شروع کی موسیقی